اسلام علیکم جی بڑی افسوسناک خبر ہے آپ دوست جو ہیں اس کا ملبہ مل گیا ہے ٹائٹانک کے بالکل پاس اور باقاعدہ طور پر اوفیشلی انانسمنٹ ہو گئی ہے کہ پانچ سو افراد جو ہیں وہ لکمہ یجل بن چکے ہیں جن میں اینگرو کمپنی کے مالک شہزادہ داؤت اور ان کا بیٹا سلمان داؤت وہ بھی اس افسوسناک حادثے میں جان گوا بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تھے ہمیشہ جو بلینئر ہیں جن کا یوکے سے تعلق تھا اور یہ دنیا کا وہ شخص تھا جس نے پوری دنیا کا چکتر چھالیس گھنٹے میں لگا کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا اور اس میں بزنسمن ریل اسٹیٹ کا کام کرنے والے لوگ اور بہت سے جو کمپنی کے مالک تھے جو پرائیوٹ جیٹس فراہم کرتے تھے اور سربراہان مملکت جو دنیا کے ہیں یہ ان کو فراہم کرتے تھے پرائیوٹ جیٹس جنہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور جو اوشن جیٹ کا مالک تھا اس کی بیگم اور اس کی پردادی اور ان کا پردادہ اور ان کے جو اباؤ اجداد تھے 912 میرے جب ٹائٹینک کا حادثہ ہوا تھا تو وہ لوگ بھی اس میں ٹائٹینک کے جہاز میں ڈوب کر مر گئے تھے اور قیاس آرائیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بڑوں کی قبروں پر جاتے ہیں اس طرح یہ بھی ان کی مطلب جا کے دیکھنا چاہ رہے تھے ان کو خراجے تحسین پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ شاید ان کو کچھ ان کا مل جائے اور وہ جا کر اس کو دیکھیں اور شاید انہیں تھوڑا سا سکون ہو کہ یہ یہاں پہ ہیں اور اسی میں ہمارے اباؤ اجداد کی نشانیاں ہیں یا وہ مر چکے ہیں لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس آپ دوست میں جو موجود باقی لوگ تھے وہ سارے بھی بہت ایڈوینچرس تھے جس طرح سے اگر میں سلمان دعوت صاحب کی بات کروں تو یہ اینگروں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایلینز پر بھی ریسرچ کر رہے تھے ان کی کمپنی ہے اور یہ سٹی کے نام سے وہاں پر ڈانر بھی ہیں اور ایلینز کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں ان کی کھوچ ان کی سرچ یہ تمام کا تمام ایڈوینچر جو ہے یہ لوگ بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ان کا پائلٹ تھا وہ بھی بدقسمتی سے ہلاک ہو گیا ہے اور جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ یہ جو اوشن جٹ ہے آپ دو دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک کاربن اور ایک ٹائٹینیوم ٹائٹینیوم یورینیوم کی طرح ایک دھات ہوتی ہے اور اس سے زیادہ تاپکار ہوتی ہے اور جو ادرک کے باہل ہوتے ہیں اس میں یہ ٹائٹینیوم پایا جاتا ہے عام طور پر جیسے آپ سمندہ کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پریشر بھڑتا جاتا ہے اور یہ اس پریشر کو اچھا مینٹین کرتی ہے جبکہ اوکسیجن صرف چھالیس گھنٹے کی تھی نائنٹی سکھ گھنٹے کی سوری اور جب وہ ختم ہوتی گئی ہم سانس لیتے ہیں اور اوکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں اور جو ہم سانس باہر نکالتے ہیں وہ جو کاربن ڈائیک سائٹی ہو سکتا ہے اسی ہی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہ ہلاک ہوئے اور کاربن ڈائیک سائٹ کی زیادتی کی وجہ سے ہی یہ سوٹڈ آ رہا ہے کہ شاید ان کی ددس ہو گئی ہیں اور جو ملوہ ملا ہے اس میں وہ سب کے سب کی انتقال ہو چکی ہے یہ انتہائی حسوس نا خبر ہے